بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروینگ انجینئن ڈیزائن انفارمیشن ریپیر فارم سے میں نے پچھلے ویڈیو کے اندر آپ کو سٹیر پوزشن کوائیڈنیٹس کلپولیشن کے مطلق بتایا تھا پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی بھی ہے اور اس کی فیل بھی آپ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گی تو اسی حصہ سے میں نے اس کا اگلا پال پارٹ آف ٹو آرزنٹر کرف کے بارے میں کہ آپ آرزنٹر کرف کی کلپولیشن کیسے کر سکتے ہیں پی سی اور پی ٹی پوائنٹ دے کے اور ساتھ میں ریڈیوز کو دے کے تو آپ اسی کلپولیشن کیسے کریں گے اس کی پوری ڈیٹیل میں آپ کو اس کے اندر بتاؤں گا تو یہ میرا پروغام سیکنڈ نمبر کا روڈ سرکولر کرف سننٹرلائن آف سیڈ کوالیشن پروغام اسی طرح اوپر آپ کسی اس ہی پورشن بے سکتے ہیں اس کا پسی پوائنٹ اور پی ٹی پوائنٹ کو آپ انٹر کریں گے اور اس کے ساتھ آپ claus jouм Party کردیں گے اس اگر آپ کے رائٹ سایڈ کی کرب ہے تو اگر آپ کی ریڈیوز کی关ی کرف کے لئے تو آپ اس کے اندر ریڈیوز منس کے اندر دیں گے تو یہ آپ کو کرکولیشن کرے گا یہ ادھر میں نے نورٹس پھ لکھے ساخت لگا دیا کے لئے لیفٹ سائیڈ کی ہے تو آپ اس کا ریڈیس منس میں دیں گے اور رائٹ سائیڈ کی کرف کے لیے ریڈیس کا رائٹ سائیڈ کے اندر تو میں آپ بتاتا چلو کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اسی طرح کسی دیکھ لیں کہ یہ دس ہے آپ جو بھی آپ ریڈیس دیں گے رائٹ اور لیفٹ سائیڈ کی کرف کے بارے میں تو آپ ہی دس اس کا ریڈیس منس اور پلس کے ساتھ دیں گے آپ جس کے اندر جسٹ پی سی اور پی ٹی پوائنٹ کو انٹر کرنے اس کے کوارڈنیٹس ہوگیرہ تو اس حساب میں اگر آپ دے سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اس کے بعد یہ سنگل آر ڈی کلکولیشن اوپر آپ کو ٹیبل ملے گا آپ اس کے اندر سے جون سے بھی آر ڈی انپٹ کریں گے تو یہ آپ کے اس کے سینٹر لین کے اور رائٹ اور لیٹھ سائیڈ کے کوارڈنیٹس جو بھی آف سیڈ آپ نے دیئے گئے ہوں گے اس کے ساتھ سے اگر آپ کو کلکولیشن کر دے گا اگر آپ نے سنگل کوارڈیٹس وقرہ کی کلکولیشن کرنی ہے یا پانٹس کو چیک کرنا ہے تو آپ اس طریقے سے بھی اس کو کر سکتے ہیں نیچے یہ اسٹیشن انٹرویل ہے آپ جتنی جتنی دیسٹنس کے اوپر یہ ڈیٹیل کے ساتھ آر ڈیس کے اوپر آپ کوارڈیٹس وقرہ کیلکولیشن چاہتے ہیں تو وہ آپ دس سے نیچے سے اس کی یہ کلکولیشن بھی آپ کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ دیکھیں دو قسم کے ڈیول پروگرام میں نے بنائے ہوئے اس کے اندر سنگل کوارڈیٹس اور اس کے نیچے پوری ڈیٹیل کے ساتھ آر ڈی وائیس بھی کوارڈیٹس آپ کو رائٹ اور لیٹھ سائیڈ کے ملیں گے جتنی بھی ڈیسٹنس کے اندر آپ اس کو دینا چاہتے ہیں تو یہ پورا اینڈ تک ہے اور یہ جدہ تک آپ کے پاس آپ کے پی ٹی پوائنٹ کرو اینڈ ہو جائے گی تو اس سے آگے یہ آپ کا آؤٹ آف اسٹیشن کا دے دے گا یہ آؤٹ آف کرو کا بتا دے گا تو یہ میں آپ کو پورا پروگرام بتاؤں گا کہ آپ کیسے بنائیں گے اس کو بہت آسانی کے ساتھ تو یہ اسی طریقے سے یہ دیکھیں کہ آپ جو اسی پی سی پوائنٹ سے پیچھے کے آڈ ڈی دیں گے تو یہ جیسے آپ کی کنولیشن کاؤٹ کر دے گا اور دس ایسی طریقے سے پی ٹی پوائنٹ سے آگے کا پوائنٹ آپ انٹر کریں گے تو اس کے کوائنٹس آپ کو نہیں دے گا آپ پی سی اور پی ٹی سٹیشن کے درمیان جتنے بھی ڈسٹنس کے اوپر جتنی بھی آڈ ڈیس کے اوپر آپ کو چاہیے کوائنٹس کے لیفٹ اور رائٹ سائٹ کے بھی آپ کے آ جائیں گے اسی طریقے سے آپ اوپر جو بھی آف سیٹ آپ پرنٹر کریں گے نیچے آپ کو وہی آف سیٹ کے ساتھ ڈیٹیل میں بھی کوائنٹس سارے آ جائیں گے اس کی آڈ ڈی وائز تو اس کے سبس کا یہ پروگام ہے اور اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آٹوکائٹ کے اندر جس کی رائٹ سینٹر لائن رائٹ سائیڈ اور رائٹ سائیڈ کو بھی آپ پلاٹ کر سکتے ہیں تو یہ آپ اس کے سینٹر لائن کے کوائنٹس کاپی کر لیں کاپی کرنے کے بعد آپ ادھر پیسٹ کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کی کرو جس ڈیریکشن میں جا رہی ہیں اسکی کوائنٹس کے ساتھ اس کی لائنز درا ہو جائے گی ایسی طریقے سے شکی رائٹ اور لائٹ سائیڈ کی یہ لائٹ سائیڈ کی کوائنٹس یہ آپ کے سامنے ہیں آپ ادھر سے اس کا آف سیٹ دے کے بھی چیک کر سکتے ہیں جتنا ہے ٹونٹی فائیو میٹر ایک سک آف سیٹ ہے آپ ادھر سے آف سیٹ دیں ٹونٹی فائیو میٹر کا اور سینٹر لائن کو کلک کر کے آپ اتھر کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے پوری پلانٹ ہوگی ٹوئنٹی فائف میٹر دسٹنس کے اندر تو آپ اس کو ادھر سے کراس چیک بھی کر سکتے ہیں اپنے کو ایڈیٹس کو اسی طریقے سے اس کی لفٹ سائیڈ آپ ادھر سے کوپی کریں لفٹ سائیڈ کو ایڈیٹس کو اور آٹو کیٹ کی کمانڈ بار میں پولی لین یا لین کی کمانڈ لے کے آپ اس کو ادھر سے ٹیسٹ کر دیں تو یہ آپ کے سامنے پوری کے پورے پوائنٹس بھی رہا ہو جائیں گے اور آپ جس پوائنٹس کو بھی آٹو گائیڈ کے اندر چیک کرنا چاہتے ہیں اس لین کو کلک کر کے لسٹ کی کمانڈ کے دیئے آپ اس کے کوائنڈنیٹس بھی اس سے دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اوپر سے اس کے جو بھی آف سیٹ اور وغیرہ چینڈ کریں گے نیچے سیم تو سیم اسی طریقے سے ہو جائیں گے یہ فیفٹی میٹریز میں اس کا رائٹ اور لیفٹ کے آف سیٹ چینڈ کی ہیں اور اس میں جسٹ آٹو گائیڈ کے اندر میں کاپی کر کے پیسٹ کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ پورا اس طریقے سے آپ کی سینٹر لائنز اور رائٹ اور لیفٹ سائٹ کے آف سیٹ وغیرہ بھی آپ نے آٹو گائیڈ کی ڈرائنگ کے اندر اس کے کوائنٹس کے زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کا پڑنگ نکال کے اپنا کام بھی سائٹ کے اندر جا کے بہت حسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیجئے اسی طریقے سے یہ سٹیشن انٹرویل آپ کو جنہی میں ڈسٹنس کو پر چاہیئے تو آپ ادھر سے دے دیں گے اب یہ دیکھیں یہ میں آپ کے سامنے یہ دوبارہ انٹوٹ کر کے بتاتا ہوں کوائنٹ آپ نے کیسے انپٹ کرنے یا آپ نے صرف تھری پوائنٹس دینے اس کے پی سی اور پی ٹی پوائنٹس اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ ادھر سے ریڈیس کی منس ویلیو منس میں دیتے ہیں منس وائف تازن اور وہی آف سیڈ ہوگا رہا جو آپ کو سامنے ہیں اس کی سینٹر لائن اور رائٹ آف سیڈ میں آپ کو ڈراغ کر کے بتاتا ہوں آپ ادھر اس کو کاپی کریں گے کاپی کرنے کے بعد آپ ادھر اس کی سینٹر لائن کو آپ ادھر سے پیسٹ کرتے ہیں پی لائن کی کمانڈ لے کے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے لائٹ سیڈ کے اندر ڈراغ ہو جائے گی تو آپ نے اس کا خاص کیا رکھنا ہے ایسے جو بھی coi idiomi ia یا جو بھی ریڈیس ہوگا رہا ہے رائٹ اور لیفٹ liar کے حساب سے آپ اس کے اندر دینا ہاں اگر آپ کی رائٹ سیڈ کی کرب ہے تو آپ نے ریڈیس پلس کے اندر اور لائف سیڈ کی کرب ہے تو اس کا ریڈیس منس کے اندر دینا ہے تو یہ آپ کے سامنے مینا دونے قسم کے میتھڈ اس کے اندر بتائیں گے تو یہ آپ کی وہی سیم تو سیم کرنا رائٹ اور لائفٹ سائیڈ ریڈیس کے فرق سے ادھر ڈرہ ہو جائے گی تو اسی طریقے سے آپ ادھر انپوٹ کریں اپنے کوارڈیٹس کو انپوٹ گیون ڈیٹس کے اندر جا کے سب سے پہلے آپ نے اس کے اندر پی سی سٹیشن وارہ دینا ہے اپنا اور اس کا سٹیشن آپ نے انٹر کرنا جو بھی آپ کے پاس وہاں Pavland پی سی سٹیشن ہے اور اس کے کے گیون کوارڈیٹس جو بھی پی سی sit ہوں کہ ہیں وہ آپ نے دیرت daqui سٹیشن کے انٹر کر دینا ہے اس کے اسٹنگ اور نارڈنگ کو سب سے پہلے آپ نے اسٹنگ دینی ہے اس کے بعد نارڈنگ ویلیو دینی ہے اسی طریقے سے سیکنڈ پوائنٹ آپ سب سے پہلے اس کا پی ٹی پوائنٹ انٹر کریں گے پوائنٹ آف ٹی ایجنسی اور اس کے بعد اسی طریقے سے اس کی اسٹنگ ویلیو اور اس کی نارڈنگ ویلیو آپ اس کی انٹر کر دیں گے اور اس کے ساتھ اگر آپ کے رائٹ سائٹ کرا ہو گیا تو آپ ریڈیز اس کا پلس کے اندر دیں گے فائف تو یہ دیکھیں جب میں نے دے دیا ہے تو اسی طریقے سے یہ پوائنٹ آف ایٹر کرنے کے بعد ادھر سے آپ اپنا اس کے کواڈرنیٹس کو بھی چیک کر سکتے ہیں کسی بھی ایک پوائنٹس کے کواڈرنیٹ کو آپ ادھر سے چیک کرنا چاہتے ہیں تو رائٹھ اور لیفٹ اس کے کواڈرنیٹس بھی آپ کو سامنے آ جائیں گے اور نیچے اور اس کی ڈیٹیل بھی آ جائے گی ساری جس جس دی پوائنٹس کو آپ ادھر سے cross check بھی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں آپ ادھو سے آر ڈی انٹرویل وغیرہ چین کریں اور آٹو کیٹ کے اندر جانے کے بعد کاپی کریں سینٹر لائن کے ڈیٹے کو اور آٹو کیٹ کے اندر دوبارہ پیسٹ کر دیں گے میں نے ڈیٹا انٹر کرنے کے بعد وہ ہی میں نے آپ کو دوبارہ پیسٹ کر کے بتایا ہے کہ آپ کیسے اس کو آپ پیسٹ کریں گے آٹو کیٹ کے اندر انٹر کرنے کے بعد آپ اس کو کراس چیک کر سکتے ہیں پوری ڈیٹیل اور پوری تصالح کے ساتھ اس کے بعد آپ سائیڈ پہ ورکن یا جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں وہ آپ اس کے اندر جا کے دے سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور اگر یہ پسند آئے تو لیکس ضرور کیجئے اس اس طریقے سے پی ٹی پوائنٹ وغیرہ اس کا انٹر نیکس سٹیشن لیٹ سائیڈ کرب آپ اس کا پی سی پوائنٹ کو آپ ادر انٹر کر دیں اس کو کوائنٹ وغیرہ کو آپ ادر سے دے دیں اس کی جو بھی اس چینل ویلیو ہے آپ کی اور اسی طریقے سے اس کی نارڈنگ ویلیو جو بھی آپ کے سامنے ہیں تو آپ ادر سے اس کی نارڈنگ ویلیو کو بھی انٹر کر دیں اسی طریقے سے سیکنڈ پوائنٹ آپ کا نیکسٹ اس میں آپ پی ٹی پوائنٹ کو ویلیو کو آپ ادر سے جو بھی اس کی ویلیو ہے اس کی سٹیشن کی ویلیو آپ نے ضرور دینی ہے پوائنٹس کے اندر دینی ہے وہ تری فگر کے اندر منیموم آپ نے اس کی پوائنٹس کی value انٹر کرنی ہے. تری فگر یا فور فگر میں دیں گے تو یہ آپ کی اوکریسی بہت اچھی آتی ہے. تو اس طریقے سے یہ آپ اس کی اس کا پی ٹی پوائنٹ کو بھی آپ انٹر کر دیں گے اور اس کا جو یہ left side کرب ہے تو اس کا seven fifty seven five hundred اس کا radius ہے تو آپ اس کی منس سین کے ساتھ آپ اس کو ادھر سے دیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو آٹو کائٹ کے اندر پلات کر کر دیکھیں گے تو یہ آپ کو سامنے اسی طریقے سے اسی ڈیریکشن کے اندر جس ڈیریکشن کے اندر آپ کے کوارڈنیٹس یا کرب اغیرہ جاری ہوگی وہ آٹومیٹکلی پی لین کے ذریعے آپ کریں گے تو پلاٹ ہو جائے گی یا آپ یہ دیکھیں گے یا آپ کی اسی اگلی نیکسٹ جو آپ کی کرب آ رہی ہے ریڈیس کے حساب سے وہ آپ کی ادھر اسی طریقے سے ڈرہ ہو جائے گی پہلی رائٹ سائیڈ اور دوسری لیفٹ سائیڈ تو یا اسی جوہمیٹری کی اندر آپ کو پاہ سیم تو سیم اس کے لائٹ اور لیفٹ سائیڈ کے کوارڈنیٹس وغیرہ سارا کو جس کے اندر رہا ہو جائے گا تو یہ اسی طریقے سے یہ آپ اس کے اندر کوارڈنیٹس انٹر کریں گے یہ دونوں فارمیٹ میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس سٹارٹنگ میں سمجھائیں کہ آپ اس پروگرام کو کیسے یوز کر سکتے ہیں بہت ہی سانی اور سمپل طریقے کے ساتھ اب یہاں اس کی بیک کلکولیشن کے متعلق چلتے ہیں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کی اس کوارڈنیٹس کو آپ کیسے اس پروگرام کو آپ بنا سکتے ہیں آپ خود بھی بنائیں اور ٹرائی کریں یہ ضرور بنے گا آپ کے ساتھ تو آپ اسے میں ایکسٹنگ جتنے بھی کوارڈنیٹس سے ہیں وہ میں آج اس منس کر رہتا ہوں پہلا سیل ای ٹو منس ای ون آپ اسٹنگ ٹو منس اسٹنگ ون ویلیو آپ کر کے اس کی ویلیو نکال لیں اسی طریقے سے اینڈ ٹو نارڈنگ ٹو منس نارڈنگ ون ویلیو آپ کر کے یہ سرملا دیں یہ پہلے سل کا نام ای اور سیکنڈ سل کا نام میں اینڈ کے نام سے دے جاتا ہوں ادھر تاکہ وہ آگے فارمولے میں ہمیں یوز کرنے میں سانی ہو اسی طریقے سے یار بیرنگ اس کا فارمولہ ایٹ این آپ ایٹ اینڈ لکھیں ادھر سے اور سلک کر کے کریں اور ای ڈیوائیڈڈ بائی اینڈ کر دیں اور اس کو بریکٹ کلوز کریں اور ملٹی پرائیڈ بائی ویلیو ففٹی سیون پوائنٹ ٹو نائن فائیڈ ڈبل سیون نائن فائیڈ ون کو آپ انٹر کر دیں تو یہ آپ کی آر بیرنگ ادھر آ جائے گی اسی طریقے سے ویو سی بی اور سرکل بیرنگ اس کے لیے فارمولہ آپ کے سامنے اس ان کو پراکن نظر آ رہا ہے تو آپ اس طریقے سے ایز ایکل ٹو ڈبل پلس اور آر بیرنگ اس کے اندر پلس ہو جائے ایسی طریقے سے کاما لگانے کے بعد ایف اور آپ کے پاس ای ویلیو گریٹر دین ہو زیریو کے ساتھ تو اسی طریقے سے آر بیرنگ وہ تری سیونٹی تری سکسٹی کے اندر پلس ہو جائے تو آپ نے اسی فارمیٹ کے اندر اس کی اور سرکر بیرنگ نکال لینی ہے نیکسٹ کالام اس کا دونوں پوائنٹس کا درمیان کا آپ ادھر سے سکوائر سکوائر اور ای پاور ٹو پلس اسی طریقے سے این کو آپ سیلیک کر لیں اور اس کی پاور ٹو کر دیں اور اس کو بریکٹ کو آپ کلوس کر دیں اور ٹو بریکٹ لگانے کو بائنٹر کر دیں دیگر ٹو کوائٹس کے بیٹوین آپ کا ڈیسنس آ جائے گا نیکسٹ کالام آپ کا جو آپ کا ڈیسنس نکلا ہے اس کو آپ نے جسٹ ڈیوائڈڈ بائی ٹو کر دے رہے یہ آگے ہمارے پاس اس ویلیو کے اندر یوز ہوئے گا یہ آگے میں نے یہ ایکس ویلیو آپ کی بنا دی ہے اس کی آپ اس طریقے سے اس کی ویلیو نکالیں گے ڈیگریز اور کاما لگانے کے بعد اے کو اس کو کرنے کے بعد ڈیسٹنس ٹو ڈیوائڈڈ بائی ای بی ایس ایبسلوٹ کے بعد آپ نے اس ریڈیس ویلیو کو آپ نے سیلیک کر لینا ہے ایبسلوٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر وہ ریڈیس منس میں ہے تو وہ منس کی نہیں لے گا زیرو میں لے گا اس طریقے سے یہ آپ کے پاس یہ ایکس ون کی ویلیو آ جائے گی نیچے اگلا دیکسٹ کا لگ آپ نے اس پوائنٹس کی سینٹر لائن اسٹنگ اور ناردنگ کی کلکولیشن کرنی ہے یہ فارمولا آپ کے سامنے اس طریقے سے ایف ریڈیس کو آپ سیلیکٹ کر لیں اگر ریڈیس گریٹر دین ہے زیرو کے ساتھ تو سائن اور ڈبل بریکٹ لگانے کے بعد آپ ڈبلیو سی بی ہور سرکل اور منس ایکس ون کو کر دیں اس طریقے سے بریکٹ کلوز کرنے کے بعد ملٹی بلاڈ بائی پائی ڈوائٹڈ بائی ڈوائٹڈ بائی ڈوائٹڈ بائی ڈوائٹڈ کر دیں اور سی طریقے سے ملٹی بائی کریں اور ریڈیس کی اپسولوٹ ویلیو لے لیں اے بی ایس لگانے کے بعد اس کے بعد اسی اس کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا اور اس کے بعد کومہ لگانے کے بعد ایف دوبارہ وہی کومہ سائن ڈریکٹ آپ سچارٹ کر دیں ایکس ون اور پلس اور سرکل بیرنگ ڈوائٹڈ بائی ڈوائٹڈ بائی ڈوائٹڈ بائی ڈوائٹڈ اور ملٹی پلائیڈ بائی ریڈیس ویلیو کر دیں اور جو بھی کالم آپ اس کو سیلیکٹ کر دیں اور پلس اسی اسٹ کو آپ دوبارہ اسی کالم کو آپ سیلیکٹ کر کے اور ڈبل کومہ لگانے کے بعد انٹر کر دیں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے جو آپ کی قرف جا رہی ہے اس کی یہ سینٹر ایسٹ آگ کے ویلیو آجائے گی آپ نسی ویلیو کے ساتھ ایسٹ ویلیو اور نارف ویلیو کے ساتھ آگے کی کلکولیشن ساری کرنی ہے تو اسی طریقے سے اس کی نارتنگ کی بھی کرف کی سینٹر لائن آپ نکال لیں اسی طریقے سے سیم تو سیم فارمولاس کا وہی ہے صرف جہدر آپ نے پیچھے سائن لگایا تھا اس کے جب آپ پہ آپ ادھر کوس کی ویلیو دیں گے تو اسی طریقے سے آپ سیم تو سیم یہ آپ کے سامنے سکرن کے اندر میں کرتا جا رہا ہوں آپ دیکھتے جائے تو اسی طریقے سے آپ اس کو اس کی نارتنگ کرف کی نارتنگ کی سینٹر لائن کی کوارڈنرس بھی آپ ادھر سے نکال لیں گے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اسی طریقے سے یہ سیم تو سیم جو ہم نے اسٹنگ نکالی تھی اس کے اندر ہم نے اس کو سیلیک کیا تھا سبسکرائب میں اور اسی طریقے سے نارتنگ کے اندر ہم پی سی نارتھ جی آپ کے سامنے ہے اس کو ہم سیلیک کر رہے گا اندر اسی طریقے سے یہ آپ یہ فرمولا آپ اتنا بنائیں گے اور یہ آپ کے سامنے پوری کلکلیشن اس کے نارتنگ اور اسٹنگ کیا جائے گی نیکسٹ کالم ہے ریڈیس پائنٹ ٹو پی سی کی بیہری آپ اتر سے ایف اگر آپ کا ریڈیس زیادہ ہو زیرو سے تو ڈگریز اور کمہ لگانے کے بعد مائنس سانٹر لائن کی نارتنگ جو آپ نے نکال لیا وہ کر دیں کمہ لگانے کے بعد اسی طرح پی سی یسٹ اور مائنس سانٹر لائن کی ایسٹ کو آپ اتر سے مائنس کر کے بریکٹ لگائے کلوز کر دیں اور کمہ لگانے کے بعد پلس لگانے کے بعد ایف لگائیں اور اسی طریقے سے سیم تو سیم آپ دوبارہ کر لیں اسی پوائنٹ کو اگر اگر آپ کا کام ہو سینٹر لائن کی پی سی سے تو وہ تھری سکسٹی کی ویلیو لے اسی تیرہ ڈگریز اور ایٹ این ڈو اور کما لگانے کے بعد آپ اس کی ناردنگ مینس پی سی ناردنگ مینس سینٹر لائن کی ناردنگ اور اسی تیرے سے کما پی سینٹر لائن کی اسٹرنگ کو آپ کے دن سے سیلیکٹ کر لیں جو آپ نے پیچھے پروسس کیا تھا اسی تیرے سے پلس ایف لگانے سے پی سی یہ آپ کی گریٹر دن ہو سینٹر لائن اسٹرنگ کے ساتھ تو کاما تیر سکسٹی کی ویلیو لے اور ڈبل بریکٹ لگانے کے بعد آپ اسے کلوز کریں گے تو یہ آپ کی ریڈیس پوائنٹ سے لے کے پی سی پوائنٹ کی بیرنگ آ جائے گی چینٹو بیرنگ اور اسی پوائنٹ کے ذریعے ہم پوری کلکولیشنز آگے کریں گے تو آپ اسی طریقے سے یہ سینٹر لائن کی اسٹرنگ ناردنگ اور جو بیرنگ آپ نے انکالی ریڈیس پوائنٹ کو آپ اس کے کلرز وغیرہ چینٹ کریں گے سنگل آڈیس کیو پر آپ اسی کلکولیشن کو آپ کیسے بنائیں گے تو یہ آپ کے سامنے دو قسم کی فرمولہ آئے تھے اس میں سب سے پہلے آپ فرسٹ ٹائم کریں گے تو آپ ایز ایکل ٹو ایف کر کے ریڈیس پوائنٹ اگر گریٹر زن زیرو ہے کاما ناردنگ ریکوائیڈ اسٹیشن کام ہو آپ کا پی سی اسٹیشن سے تو کاما ڈبل کاما لگانے کے بعد آپ ادھر ڈسکرپشن لکھ دیں کوئی بھی آپ ڈسکرپشن لکھ سکتے ہیں میں نے آؤٹ آف اسٹیشن لکھ دی ہے ڈبل کاما لگانے کے بعد سنگل کاما لگا دیں پھر ایف کی ویلیو لے لیں اور پھر وہی ریکوائیڈ اسٹیشن آپ کا زیادہ ہو پی ٹی سٹیشن سے تو سینڈ ٹو سینڈ وہی آؤٹ آف اسٹیشن یا جو بھی آپ ویلیو دینا چاہتے ہیں وہ دے دیں تو اسی طریقے سے نیکسٹ ویلیو آپ کے پاس سائن اور کاما لگانے کے بعد سنگل لگا دیں اور ریکوائیڈ اسٹیشن مائنس پی سٹیشن ڈیوائیڈڈ بائی ریڈیس کو آپ کریں اور پلس اس کے اندر جو آپ نے آر پی بیرنگ لگائی تھی اس کو آپ کریں اور ملٹی پلائیڈ بائی پی آئی ڈیوائیڈ بائی وان ایٹی کرنے کے بعد آپ نے دس سے پی سی ای کو سینٹر لائن جو آپ نے نکالی تھی اس کو آپ نے سیلیک کر لینا ہے تو یہ آپ کا بھی فرس سٹیج کا یہ فرمولا پورا ہو ہے اسی طریقے سے یہ اس کا سیکنڈ سٹیج کا فرمولا آپ کے سامنے ہے وہ سیم تو سیم یہی جائے گا لیکن بس اندر آپ نے ایبسولوٹ کی ویلیو لگانی ہے ریڈیس کی تو یہ آپ کے دس سے اس فرمولے کو اسی طریقے سے پہلے پوائنٹ کو آپ چھوڑ دیں جس طریقے سے جتنا میں نے سیلیک کیا ہے لگانے کے بعد آپ ادھ سے کاما لگا کے اور اس کو پیسٹ کر دیں اور جہ در کر یہ در ریڈیس کی ویلیو ہے یہ آپ کے سامنے یہ نظر آ رہی ہے یہ اس کے آنگے آپ گے آپ نے ای بی ایس اپسولوٹ کر دینا ہے اس کو اور اس کی بریکٹ کو کلوس کر دینا ہے اسی طریقے سے اینڈ والی سائٹ کے اندر بھی جانے کے پاڈ آپ نے اپسولوٹ کرنے کے بعد اس کی بریکٹ کے ذریعے کلوس کر دینا ہے تو یہ آپ کے اسی طریقے سے رائٹ اور لیٹ سائٹ کی جو بھی کلکولیشن ہوگی وہ ریڈیس کے سافast دے گے گے اگر آپ کی ویلیو منس میں ہوئے گی تو وہ اس حساب میں چین کر دے. ویسی طریقے سے آپ نے ڈالر سینڈ کے ذریعے آل ویلیوز کو آپ نے ادھر سے لاک کر دینا ہے پورے سیم ٹو سیم اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو سامنے میں کر رہا ہوں تو یہ آپ نے جتنی بھی ویلیوز ہیں سب کو آپ نے لاک کر دینا ہے اور یہ آپ کو سامنے آپ کی اس چین ویلیو آ جائے گی سینٹر لینڈ کی جو بھی اسٹیشن آپ اوپر دیں گے تو یہ آپ نے پورے کا پورے سٹیشن کو لاک کرنا ہے اس طرح جس طرح یہ سامنے آپ کو سکرین کو اوپر نظر آ رہے ہیں تو اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی نارتنگ کو بھی آپ نے کلکلیٹ کرنا ہے سیم ٹو سیم وہی پراسز اس کے اندر پاس آپ نے جدھر آپ نے اوپر اسٹنگ ویلیو کے اندر کاؤز لگا ہے تھا اور اینڈ کے اوپر آپ نے اسٹنگ کو سیلیکٹ کیا تھا تو آپ اسی تریقے سے اسے سینٹر لینڈ کی نارتنگ کو سیلیکٹ کر رہے گے تو آپ اسی فارمیلے کو کاپی کر لیں جو آپ نے بنایا ہے آپ کا ٹائم سے ہوئے گا اس اکلٹو کرنے کے بعد آپ اس کو پیسٹ کر رہے آپ نے جب کاپی کرنا ہے تو اس اکلٹو سے آگے سے کاپی کرنا ہے آپ جیدھر سینڈ ویلیو ہے آپ ادھر سے اس کو کوسٹ میں چینج کر دیں اسی تریقے سے سیکنڈ ویلیو کو بھی آپ کوزم کر دیں اور یہ آپ کے سامنے پہلے اسٹنگ سیلیکٹ تھی ادھر سے آپ اس کو اسے کتم کر کے اور سینٹر لینڈ کی جو نارتنگ ہے نسی ایل اس کو آپ اسے سیلیکٹ کر دیں اور اسی تریقے سے سیکنڈ آپشن کے اندر بھی جو آپ کے سامنے ہے اس کو بھی آپ اسے چینج کر دیں اور ڈالر سینڈ کے ذریعے اس کو لاغ کر دیں اس طریقے سے یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کی اسٹنگ اور نارتنگ دونوں بہت ہی جلدی کنگلیٹ ہو گئی یہ فوراں تو اسی طریقے سے بھی آپ اوپر سے جو بھی اسٹیشن چینج کریں گے تو اس کی اسٹیشن اسٹنگ نارتھنگ آٹومیٹکلی ادھر سے چینج ہونا شروع ہو جائے گی اس اسٹیشن کے ساتھ سے اسی طریقے سے رائٹ آف سائیڈ آف سائٹ آپ کی یہ کلکولیشنی سینٹر لینڈ کی ہوئی ہوئی تھی تو اس کے اندر جسٹ آپ نے ریڈیس کے ساتھ مینس کی ویلیو لگانے کے بعد ویلیو لگانے کے بعد آپ نے رائٹ سائیڈ کی ویلیو انٹر کر دینی ہے اسی طریقے سے دونوں سائیڈوں کو اوپر فرمیلہ آپ کا بس وہی رہے گا آپ ادھر سے ایز اکل ٹو چھوڑ کے اور پورے فرمیلہ کو آپ کپی کر لیں کپی کرنے کے بعد آپ ایز اکل ٹو ادھر لگائیں اور اس کو ادھر سے پیسٹ کر دیں یہ فرمیلہ آپ کا سامنے پیسٹ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں گے یہ آپ کی جہاں در ریڈیس کی ویلیو تھی آپ کی آپ ادھر سے اس کو بریکٹ لگا دیں اور اس کے ساتھ لگانے کے بعد اوپر جو آپ نے ویلیو لکھی ہوئی ہے آفسیٹ کی جو کالم منا ہوئے اس کو آپ سیلیک کرنے کے بعد بریکٹ کے ذریعے آپ کلوز کر دیں اسی طریقے سے اس کا سیکنڈ پارٹ آف فرمیلہ کے اندر بھی آپ اسی سیم ویلیو کو آپ کر دیں اور ڈالر سائن کے ذریعے اس کو لاک کر دیں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہیں تو آپ ایبسلوٹ کے آگے بھی اسی طریقے سے ایک بریکٹ دور لگائیں گے آگے اور لگانے کے بعد منس کی سین لگانے کے بعد اور رائٹ آفسیٹ آپ اس سیلیک کر کے بریکٹ کو آپ ادھر سے کلوز کر دیں کلوز کر رہے ہیں اور اس کو ڈالر سین کے ذریعے آپ ادھر سے لاک کر دیں تو یہ آپ کے سامنے دیکھیں گے کہ یہ آپ کے رائٹ سائیڈ کے اوپر جتنے بھی ڈیچنس کے اوپر جو بھی آپ کی ویلیو آئے گی کوئرنیٹس وہ ادھر سے آٹومیٹکلی ہو جائیں گے اسی طریقے سے سینٹر لینڈ کی ناردن کو بھی آپ ادھر سے کپی کریں اس اوکل ٹو کے علاوہ کپی کرنے کے بعد آپ ادھر سے اس اوکل ٹو لگانے کے بعد اس کو پیسٹ کر دیں اور سینٹو سین وہی پراسس جو کہ آپ نے اوپر کیا تھا اس کی ویلیو کے ساتھ ریڈیس کی ویلیو کے ساتھ تو وہ آپ ادھر سے ریڈیس کی ویلیو کے ساتھ جو بھی آپ کی ویلیو آپ ادھر سے دے دیں اور اس کو ڈالر سین کے ذریعے لاک کر دیں دونوں سائیڈوں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے لائک ضرور کیجئے دیکھیں گے اسی طرح رائٹ سائیڈ آف سائٹ کے جو بھی آپ دیں گے تو یہ آپ کے کوائرنیٹس آٹومیٹکلی سینٹرلین کے ساتھ سے کلکلیٹ ہو جائیں گے وہ ہی سیم ٹو سیم پراسس لیفٹ سائٹ کے اندر بس آپ نے لیفٹ سائٹ کے اندر یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم نے اس کو لمحیرز میں کیا تھا تو لیفٹ سائٹ کے اندر آپ اس کی ویلیو کو دیں گے ریڈیس کے ساتھ تو اسے پلس کرنے کے بعد اس کو آپ آپ سلاڈ کر لیں اللہ سینٹ کے ضروری لاک کر دیں اس پر پارٹ آف دوسری پارٹ کے اندر بھی لفٹ کہ بعد جو ویلیو ہے اس کو بھی سیم ٹو سیم اسی طرح سے پلس کی ویلیو دینے کے بعد اس کا آخر سینٹ اسے انٹر کر دیں اور اس کو لاک کر دیں ڈالر سائن کے ذریعے اور وہی سیمٹس ہے ہم آپ سینٹر لینڈ کی ناردنگ کو آپ ادھر سے کپی کریں اور کپی کرنے کے بعد اس کی ناردنگ کا بھی ویلیو کو وہی طریقہ کار یوز کریں جو آپ نے اوپر کیا ہے اس کے ساتھ اس کی پلس کی ویلیو لگانے کے بعد اس کا آف سیٹ ساپ سیلیک کر لیں ادھر سے اور اسی طریقے سے اس کے سیکنڈ پارڈ آف کے اندر بھی ایبسلوٹ کیا گئے اس کی ویلیو کو آپ اسی طرح پلس دیٹے کے بعد اس کی رائٹ سائٹ کی ویلیو کو آپ نے ٹرک کر دی تو ابھی یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے یہ سنگل آر ڈی کی جو بھی کلپولیشن ہے تو وہ بہت ہی ایزی اور بہت ہی آسانی کے ساتھ ہوئی دس سے چینج ہوگی بنا لیے ہیں فارمولے آپ بھی بنا سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ جو بھی آر ڈی اوپر سے دیں گے یا جو بھی آف سیٹ وگر آپ دس سے چینج کریں گے تو یہ آپ کے کوارنیٹس آٹومیٹکلی دس سے چینج ہو جائیں گے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اسی طریقے سے یہ فارمولا یہی فارمولو کو آپ نیچے یوز کریں گے آر ڈی اس کے اندر ادھر آپ کے پاس ریکوائیڈ اسٹیشن اوپر والا آئے ہوا تو آپ ادھر سے ریکوائیڈ اسٹیشن کو صرف چینج کریں گے اور جو آپ کے سامنے اسٹیشن آ رہا ہوگا اس کو آپ ادھر سے اس کی ویڈیو دیں گے تو آپ اسی فارمولو کو آپ سینٹر لائنڈ کو آپ کاپی کر لیں نیچے آ جائیں جو آپ پوری آر ڈی کی ڈیٹیلز کے ساتھ یہ آپ دے سکتے ہیں اس کے اندر جو اسٹی آر ڈی اسٹیشن ادھر سے آپ اس کے سامنے آیا ہوا آر ڈی کے تو وہی میں نے ادھر سب آر ڈی کے آگے سیلیک کیا ہوا ہے اب بھی یہی پراسس اسی کے ساتھ کریں گے اور اس کے اندر آپ نے کسی بھی قسم کی چیننگ نہیں کرنی تو یہ آپ کا اسی طرح سینٹر لائن اور آف سیٹ کے ساتھ آپ کہا جائے گا آپ اس یو کر رہے ہیں اور جو فارمولا کا پی گیا تو اس کو پیچ کر دیں ادھر سے یہ دیکھیں یہ ریکوائیڈ اسٹیشن اس کا تھا تو ادھر سے آپ اس کو ریز کر رہے ہیں اور جو ریکوائیڈ اسٹیشن آپ کے سامنے آتا ہے جو بھی آر ڈی آپ نے ٹیبل بنے ہوئی اس کو آپ سیلیکٹ کر لیں یہ اسی طریقے سے اینڈ تک آپ کریں گے اور اس ویلیو کے ساتھ آپ نے ڈالر سین کو نہیں لگانا کیونکہ یہ ویلیو آپ کی جس طرح نیچے جائے گی اور سی ویلیو کے ساتھ آپ کا پی سی پوائنٹ کے ڈیسنس مینس ہوئے گا اور یہ کوئیڈ نیٹ اس کے کلکٹویٹ ہوئی گا یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جو آپ نے اسٹنگ پوائنٹ کی جو ویلیو آئی تھی تو وہ ادھر آٹومیٹکلی آگئی ہے آپ اسی فارمیلے کو اینڈ تک پیسٹ کر دیں تو یہ آپ کے ادھر تک اسٹیشن کے رنج ہوئی گی ادھر تک بتایا گا آگے سے آلٹ آف اسٹیشن دے دے گا اوپر آپ کے سامنے ڈیس نظر آ رہی ہیں ساری آپ ادھر سے بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں سیون پلس ایٹ سکس زیرو کی میں نے دیو ویلیو دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی ویلیو اور اس اس کی ویلیو سیم تو سیم ہے اس چنگ اور نارتنگ کی بھی اس طرح سیون ایٹی ایٹ کے اوپر بھی ویلیو آپ کے سامنے ادھر نظر آ رہی ہے آپ کو سکرین کے اندر تو یہ آپ ادھر سے اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں اسی طریقے سے سیم تو سیم آپ نارتنگ والے فارمیلے کے ساتھ بھی آپ نے یہی طریقہ کار یوز کرنا ہے اس کو کپی کر لیں اور نیچے اس ایس 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 کو پیسٹ کر دیں اور ادھر سے جو بھی سٹارٹ آر ڈی آئیئے اس کو آپ ختم کر دیں یا اگر آپ کا فگر یہاں دے تو یہ ادھر سے آپ اس کو بیگ سپیس کے ذریعے ختم کر رہے ہیں اور اس کی سٹارٹ آر ڈی کو آپ ادھر سے سیلیک کر دیں یہی پرسس آپ سیم اینڈ تک کریں گے اس کے ساتھ جتنی بھی آپ کے پاس اس کی ڈسٹنس ریکوائیڈ ڈسٹنس کے جو ویلیو ہے اس کو آپ ادھر سے ریپلیس کریں گے اس کے ساتھ تو یہ آپ کو پاس آپ دیکھیں گے آپ کی نارتنگ بھی آگئی ہے سیم تو سیم وہی پی سی پوائنٹ کی نارتنگ کو آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی ویلیو سیم تو سیم آگئی ہے فارمولا کے ساتھ سے اس کو اینڈ تک آپ پیسٹ کر دیں اسی طرح اسے رائٹ سائیڈ اور لیفٹ سائیڈ کو بھی سیم تو سیم آپ اسی پرسس کے ذریعے کام کریں گے میں آپ کے ساتھ نے اس کو ذرا سپیٹس میں بنا دوتا ہوں تاکہ یہ ویڈیو بڑا شاٹ ہو جائے تھوڑی سی تو یہی فارمولا آپ ادھر سے رائٹ سائیڈ کا جو پر آپ نے بنایا تھا اس کو آپ پاپی کریں اور اسے جو کرنے کے بعد آپ پیسٹ کر دیں اور وہی فارم سیم تو سیم ریپیٹ پروسس آپ کریں آپ ادھر سے اس سیل نمبر بھی انٹر کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے پاس ڈاٹ میں آ رہا ہے جس طرح میں ادھر انٹر کرتا جا رہا ہوں اور جسے آپ اس کو سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں جس طرح میں پچھے سلیکٹ کر چکا ہوں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اسی طریقے سے یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر سٹیٹ پورشن کی کلکلیشن کے منتعلق بتایا تھا کہ آپ سٹیٹ پورشن کے کلکلیشن کیسے کر سکتے ہیں اور سکوائیڈیرز کیسے نکال سکتے ہیں آف سائٹ وغیرہ تو اسی طریقے سے یہ کربواری شیٹ بھی آپ خود بنا سکتے ہیں اور پوری کلکلیشن وغیرہ سی کر سکتے ہیں شیٹ کی ڈسکرپشن کے اندر میں اس کا نہیں قرار دوں گا جس کو چاہیے وہ ڈاؤنلوڈ کریں لیکن ڈاؤنلوڈ کرنے کے ساتھ ساتھ میری خواہشی ہے کہ آپ اس کو خود اٹھا کریں اور بنائیں بھی تاکہ آج کل کربویٹر کا دور ہے سارا کچھ اسی طریقے سے ورکنگ ہوتی ہے ساری سائٹوں کے اوپر تو یہ آپ ورکنگ اپنی کریں گے تو یہ آپ کو کافی فائدہ مند دے گی سائٹ کے اوپر بھی اور آفیس کے اندر بھی اور آپ کی جاب کے اندر بھی یہ آپ کو بہت چیزیں دے گئی کہ میرے جتنے میکسیمم پروغام ہے وہ سارے آپ کو کمپیوٹر کے اندر ملیں گے اور ایڈوانس طریقے کار کے اندر ملیں گے آپ بھی اسی طریقے سے سب کو اوپر سیک ٹرائی کر رہے ہیں آپ ایک دفعہ کریں گے دو دفعہ کریں گے چار دفعہ کریں گے آپ کو عادت بن جائے گی اور آپ کا مائن آٹومیٹرلی اسی سار میں ورکنگ کرنا شروع کر دے گا تو یہ آپ یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے اس کی اسٹینگ اور نارتنگ کو ہی میں نے درڑ کر دیا ہے ریٹ سائیڈ کو اسی طریقے سے آپ اس کی لیفٹ سائیڈ کو بھی سیم تو سیم وہی پراسس میں پوری شیٹ آپ کو بنا کر دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کسی قسم کی مکنی ریفیوزن کے سامنے نہ کرنا پڑے تو سیم تو سیم یہ دیکھیں اس میں دو قسم کے فارمیٹ میں نے یوز کی ہیں ایک سنگل آرڈی والا کہ آپ ادھر سے کوئی بھی آرڈی کے کوارڈنیٹس ہوگا لے سکتے ہیں اس کے نیچے پوری ڈیٹیل کے ساتھ آرڈی وائز اس کے آف سائٹ کے ساتھ کہ آپ ایک ایک میٹر کے بھی آرڈی کے اندر اور ٹائنٹل سینٹی کے اندر بھی اس کے کوارڈنیٹس رائٹ اور لیفٹ اور سینٹر ان کے ڈراغ کر سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایگل پوائنٹ یا روڈ کیا سیول تری ڈی کی کسی بھی قسم کے ساٹوئے کی ایکشا ضرورت نہیں ہے کلپلیٹر کے اندر آپ کام کرتے ہیں تو وہ آپ کا ٹائم کافی بیسٹ ہوتا ہے اور آرڈی آرڈی کے اندر تو آپ اپنے کمپلیٹر کے اندر اس قسم کے پروگرامز کو بنائیں اور بنا کے آپ ضرور ٹرائی کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا آپ پیلڈ کے اندر بھی اور آپ کو اس اس پروگرامز اس قسم کے پروگرامز نے آپ کو خود بھی بہت فائدہ دینا ہے اب ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری وزید ویڈیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ ملتی رہے ہیں ساری کی ساری تو اسی طریقے سے یہ آپ دے سکتے ہیں کہ یہ پورے کا پورا پروگرام میں نے آپ کو ڈراغ کر کے بتایا سارا اس کا ڈراغ کرنا کا میتھڈ وغیرہ یہ اس کی بیک کلپلیشن ہے آپ اس کو ہائیڈ کر سکتے ہیں دس سے اور اگر آپ آئیڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا سیم تو سیم کر دیں تاکہ اس کی کلپلیشنز وغیرہ کسی کو پتا نہ چلے اور تاکہ وہ اس پروگرام کو ڈسٹرب نہ کر سکے تو یہ آپ اسی طریقے سے یہ آٹوکیٹ کے اندر اپلاؤڈ کرنے کا طریقہ کار وہی سیم تو سیم میں ہر تقریبن ہر ویڈیو کے اندر پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں آپ کو آپ ہی دس اس کی سینٹر لائن کی اسچنگ کو سلیکٹ کر رہے ہیں an لگانے کے بعدproofسنگل Kanga اس کے بعد Nabu nardin کو آپ سلیکٹ کر دیں اسی сторیقے سے rightsteide دوسر کو آپ سلیکٹ کر لیں اسے اوکل ٹو اور اس کے بعد انسuto dubls infinite single waarم کامہay und cho da nardin کو آپ سلیکٹ کر دیں اسی طریقے سے leftteenth کی value cell کو اپ پہلے سلیکٹ کر رہے ہیں ان ایڈ لگائیں ڈبل کامہ اوپر آپ کو نظر آرہا ہوا دمان دور تو اسی طریقے سے یہ آپ کرلیں یہ تینے لگاتے ہیں آپ ان کو select کر رہے ہیں اور end تک آپ اس کو paste کر دیں تو یہ آپ ہے at a time پہ تینوں columns آخر تک plot ہو جائیں گے اسی طریقے سے آپ اس کو double click کر کے سب کو select کر رہے ہیں اور copy کرنے کے بعد auto card open کر لیں check کرنا چاہتے ہیں check کرنے کے لیے check ضرور کی ہے کہ یہ ہر چیز کو draw کرنے کے ساتھ draw کرنے کے بعد آپ auto card کے اندر ضرور plot کر کے دیکھا کر رہے ہیں کہ کہیں اگر کوئی مسئلہ ہوگا ہے تو وہ آپ کو یہ سے clear ہو جائے ہے تو آپ کے coordinates کے اندر یا data کے اندر ایک کسی بھی قسم چیز کے اندر direct side پہ جانے سے پہلے آپ اس کو double verification ضرور کیجائے کیجئے پہلے آپ coordinates بنائے اس کے اور اس کے بعد آپ auto card کے اندر اس کو plot کر کے ضرور چیک کیا کیجئے اور اس کے بعد یہ side کے اوپر working کیا کیجئے اس میں آپ کے یہ غلطی کی کنجائش بہت کم نکل سکتی ہے اسی طریقے سے یہ دیکھیں کہ یہ پورا پورا program آپ خود بنا سکتے ہیں میں نے پوری detail کے ساتھ آپ کو بتایا ہے یہ اس سے پہلے بھی میرا کاف سارے program اچھے program upload ہے میں اس کی ویڈیوز وغیرہ اور وہ program کی فیل بھی آپ کو مل جاتی ہے اس طریقے سے یہ آپ program بنا سکتے ہیں اپنا اس کا پورا method وغیرہ کو use کر سکتے ہیں اس طریقے سے کام کروں اور اپنے خود بھی ideas لے اور اپنی field کے ساتھ سے اور اپنی requirement کے ساتھ سے اپنے program کو خود بنائیں اگر آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیجئے اللہ حافظ